بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ زنا اور اگواہ برائے زنا کے کیسیز میں ایز ایڈیفنس کونسل اگواہان پر کراس اگزیمنیشن کے حوالے سے گوزپ کر رہے تھے گپ شپ لگا رہے تھے تو درمیان میں چینج آف انویسٹیگیشن کا ایک معاملہ آ گیا پھر چینج آف انویسٹیگیشن پہ ہم نے بات کاغاز کر دیا ہم دوبارہ اپنے اصل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ایز ایڈیفنس کونسل جب آپ نے ملزم کا دفاع کرنا ہے کسی جھوٹے زنا کے مقدمے سے تو کچھ قویسشنز ہم نے پہلے ڈسکس کیے اب کچھ ہم کریں گے اس میں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جس وقت اغواہ ہوئی ہے مقدمیہ اس حوالے سے جو وقوع ہوا ہے اس سے کنسرن جب بھی آپ نے کروس اگزیمنیشن کرنی ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ وقت وقوع کیا ملزمان کی شکلیں آیاں تھی یا انہوں نے اپنے چہرے ڈامپے ہوئے تھے جب وہ اغواہ برائے زنا کے لئے وقوع کرنے آئے تھے اس کے بعد بنیادی مقصد یہ ہے کہ گواہان کے بیانات کے اندر آپ نے اس اغواہ برائے زنا کا جو وقوع ہے اس کے وقت میں اس کی جائے وقوع میں آپ نے اختلاف پیدا کرنا ہے کہ کچھ ساتھ تک کوئی اختلاف آتا ہے ملزم اس وقوع کے لئے کس سائٹ سے آئے کس سائٹ سے گئے اغواہ کرنے کا جو وقوع ہے وہ کتنی دیر میں مکمل ہوا ہے کیا وقوع کے وقت مغویہ نے کوئی ریٹیلیشن کی اور اس ریٹیلیشن کے نتیجہ میں مغویہ کا لباس پٹا تھا کمیز پٹی تھی یا جسم کا کوئی لباس آیاں اور آیاں ہوا تھا اس کے بعد بعض وقت معاملات اُلٹ ہوتے ہیں الیج کر دیتی ہے ایک مغویہ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس میں یہ سوال پٹ کر لیجئے گا کہ کیا مغویہ اپنی مرضی سے ان ملزمان کے ساتھ گئی تھی اور کیا وہ جہاں پر وہ الیج کر رہی ہے جس گھر میں اس کو رکھا گیا ہے کہ کیا وہ اپنی مرضی سے اندر باہر جاتی آتی رہی ہے بعض وقت مغویہ کے مطابق جو ملزم ہوتا ہے اس کے اپنے سرونڈکس میں سے ہوتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے گواہان وقوع سے متعلق ملزم کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے جبکہ بعض گواہان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ملزم اسی سرونڈنگس کا بنیادی مقصد تو ہے کہ مغویہ نے جو بیان دیا اور گواہان نے جو وقوع کے مطلق بیان دیا ہے ایڈنٹیفیکیشن اوپ اکیوزڈ پرسن اس میں کس حد تک احتلاف آپ لانے میں کامیاب ٹھہرے ہیں بطور ایک ڈیفنس کامسل گیا اس کے بعد مغویہ نے اس سارے وقوعے کا کتنی دن تک کسی سے ذکر نہیں کیا تھا اس بات کو رپورٹ کیجئے گا اس کے بعد وقوع کے وقت جب بغوا کی گئی وہ مغفیہ اس نے کوئی ریٹیلییشن نہیں کیا کوئی شور کوئی مضامت نہ کسی کو مدد کیلئے بغایا اس وقت وہ چلی گئی تھی ان کے ساتھ بات میں لڑائی جگڑا ہوا تو پھڑا پڑا تھا اس کے بعد بہت سوقات جائے وقوع کے قریب جو گواہان کے موجود بتائی جاتی ہے وہ مغویہ کے اپنے رشتدار یا احلی خانہ ہوتے ہیں ان کے گواہان کے جو بیانات ہیں ان میں خلاف پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے نکالنے ہیں بطور ایک ڈیفنس کامسل کے اس کے بعد بہت سوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملزمان مغویہ کے کسی سراؤنڈنگ سے یا مغویہ کے کوئی عزیز غارب میں سے ہوتا ہے اس بات کو بھی آپ نے سوال کر کے پھٹ کر دینا ہے اس کے بعد اگر وہ رشتداری تھی تو وہ کس نویت کی تھی کوئی رشتداری والی نویت کیا تھی کیا حالات و واقعات تھے ان ساری باتوں کو آپ نے مغویہ سے پھٹ کروانا ہے یا گواہان ہیں ان سے آپ نے پھٹ کرنا ہے اور اگر کوئی اغواہ کے وقعہ سے پہلے ان کے درمیان کوئی لٹیگیشن تھی کسی قسم کی بھی تو پھر اس کو بھی پھٹ کر لیجیے اس کے بعد لٹیگیشن کے علاوہ اس وقعہ سے متعلقہ کسی کوئی بیان جو کسی کو دیا گیا کسی مجسٹریٹ کو یا کسی بھی جگہ پہ بعض وقت مغویہ جو ہے وہ بار بار بیان بدلتی ہے پشلت وان سکسٹی وان وان سکسٹی فور کا بیان دیا وان سکسٹی فور میں بھی وہ ریٹریکٹ کر گئی تھی تو اس کے بعد بہت سوقات مغویہ چونکہ اپنی مرضی سے گئی ہوتی ہے جاتے ہی وہ نکاح وغیرہ کوئی ہوتا ہے نکاح کے علاوہ کوئی پٹیشن وغیرہ بھی فائل کی ہوتی ہے یا کوئی استغاسہ فائل کیا ہوتا ہے پانچ سو چھے وغیرہ کا بائی سے سکس کی پٹیشن دائر کی ہوتی ہے حراسمنٹ کی حوالے سے کوئی اور اس میں یہ بھی پلی بازو قلدی ہو کہ کسی نے اس مغویہ کو غوا نہیں کیا لیکن بہت بھی مغویہ کہتی کہ وہ والا جو پہلا بیان تھا وہ مجھ سے زبردست جوایا گیا تھا کیونکہ وہ لڑ پڑی ہوتی ہے اس وقت اب مغویہ نے برامت کی کہ کئی روز تک کیا اس مغویہ کا کسی کے ساتھ کوئی ذکر کیا تھا اس کے بعد جب غوا ہوئی یہ مغویہ تو ملزمان کی پوزیشن کیا وہ خالی آتا تھے یا مسلح آدشین اصلہ تھے اگر اصلہ تھا تو کس نویت کا اور اس وقوع سے پہلے بھی کیا ملزمان نے کسی کے ساتھ کوئی ریپ وغیرہ کیا ہوا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ کوئی ان کی ہسٹری پیک روک اس کے بعد کیا مغویہ کے جو پھٹے ہوئے کپڑے تھے وہ پولیس کو پیش کیے گئے ہیں اب ہر سوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف بیانات جو مغویہ ندردی ہوتے ہیں مختلف فورمز کے اوپر مختلف فورمز کے اوپر دیئے ہوتے ہیں وہ مختلف اوقات میں ملزمان کے نام بھی بدل رہی ہوتی ہے آپ نے اس چیز خود مندے نظر رکھنا ہے اس کی ہسٹری کو نکال کے سجیشن دے دیجئے گا کہ آپ جوٹی شہادت پنسانے کے لئے دے رہی ہیں ملزم بے گناہ ہے آپ تجویز دے دیں اس کے بعد جہاں تک مغویہ کی برہمت کی کا مطلب معاملہ ہے وہ اس کی جو مطلب کا گراس اگزیمینیشن ہے اس میں یہ بات کہ کیا مغویہ ملزم کی عدم مجودتی میں برامت ہوئی یا مجودتی میں برامت ہوئی جائے برامتگی جو تھی مغویہ کا جب پولیس نے اس کو برامت کیا ہے تو کیا جائے مغویہ کا نقشہ بنایا تھا پولیس نے اس کے بعد جو جائے برامتگی ہے وہ ان ملزمان کی ذاتی ملکیتی ہے مقبوضہ ہے یا نہیں ہے اس بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس طرح سوال پھٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ کیا برامتگی جب مغویہ کی ہوئی یا ریپ کیسیس میں اس وقت ملزم کے کوئی خاندان کا وہاں پہ شخص موجود تھا یا نہیں تھا یا مغویہ پرائیویٹ طور پر برامتگی یا خود باگ کے چلی گئی تھی یا مغویہ کو کوئی اور آدمی کمپلیننٹ پارٹی کے پاس چھوڑ کے گیا تھا یا مغویہ خود آ گئی اس میں آپ یہ سجیسٹ کیجئے سجیسن دے دیجئے گا مغویہ کو بی یا برامتگی کو موجود شہادت دے رہا اور پولیس احساس باز کر کے برامتگی اسے مطلقہ غلط اور بے بنیاد کا روائی جو ہے وہ کی گئی ہے اب جنہ کیسیس میں یاد رکھئے گا کہ اگر سیمن گروپنگ کی ریپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی گئی اور آپ نے یہ سوال پٹ کر کے بات نکال لی ہے تو آپ ایک اچھے ڈیفینس کانسل ہے بندہ ہو جائے گا اس کی انٹرپیٹیشن دیکھئے گا دو ہزار دو ہزار بارہ پی سی آر جو پیج فور تری سیون کہتا اس کے بعد کمپلیننٹ پارٹی کو کراس اگزیمن کر کے آپ یہ چیز نکال لیے گا کہ وقوع جو اگوا کہے یا جو ریب کا الزام لگا رہے ہیں ان کا کوئی چشم دیدگوہ نہیں ہے نہیں ہے کراس اگزیمنیشن میں اس پاتھ کو پٹ کر سامنے لے ملزم اکویٹل میں چلا جائے گا اس حوالے سے دو ہزار بارہ وائی الار پیج ڈو ایٹ سیون ون کو دیکھ ریب کیسز کے اندر بطور ڈیفنس کانسل جب آپ نے کروس اگزیمنیشن کرنی ہے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نماز سے عشاء کا وقت ہوا آئے بات اندلتے ہیں اللہ حافظ